آئیے میں گزارش گزار ہوں کاشف الحقائق لسانو لسر خطیب اہلِ بیت عالی جناب مولانا ازغر علی حیدری صاحب کے بلا سے گزارش گزار ہوں کہ آئے اور اپنا نصری نظران حقیدت پیش کریں نعرہ سلواز حقر سلام عبادہی اللذین استفا سمہ صلات و سلام و تحیت و الکرام على سید اسلم ما فالوجود صلی اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود النبی المعید المصطفى العمجد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد دیکھئے میں نے یہی پر گفتگو روک دی یہی پر خطبہ آگے نہیں بڑھایا خطبہ آگے نہ بڑھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں جو کبھی سمیلن تک جشن پہنچ چکا ہے اسے محفل میں اٹھا کے واپس لے رہوں گے بھئے اتنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ اکس بندی بند کر دیں اس لیے کہ یہ فوٹو شیشن سے ہی آج دنیا تباہ ہے میں نے اپنے فیس بک ایک آنٹ میں لکھا تھا بہت بڑی حقیقت مننو بھائی تاج بھائی آپ سب سے دس بستہ ہمارے سربراہ جراب جعفر مہدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں مہمانان آ چکے جا چکے اب پوری طرح محفل ہے محفل کا مطلب سمجھتے ہو جہاں آل محمد کی مدحق کی بز مسجتی ہے وہ پوری کائنات کو تحذیب دینے کا مرکز ہے بدتمیز بنانے کا نئی نہیں ایسے اگر بولوگے تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آج بھی حق پہ حق بولنے کا جذبہ موجود ہے یہ یاد رکھنا محفل ہے بدتمیزوں کو تمیز عطا کرنے کے لیے ہوتی ہیں بڑی توجہ چند جملوں میں عابدی مشن کی یہ تاریخ رہی ہے کہ عابدی مشن کے اس برگرام میں کیندریہ کیبنٹ منسٹر تک آئے گورنرس تک آئے بڑے بڑے امتظامات کیے گئے لیکن ساری بزم کو محفل سے دور رکھا گیا صرف اس لیے کہ جشن مدحت میں شورا کے گلہائے عقیدت ہوں ایمان کے گل کھنے قلبے سہن مبتت کے اندر اور اس کے بعد اس کی مہکار سے نسلوں میں ولائے علی پہنچے میں چند جملے زیادہ دیر تک ہائل نہیں رہنا چاہتا کیونکہ آپ نے گنگناتے ہوئے محفل کی طرف قدم بڑھایا ہے کوئی اشار سوچ رہا تھا کوئی لفظوں کی ندرس سوچ رہا تھا کوئی تشبیح کا کمال دیکھ رہا تھا کوئی استیاروں کی میراج دیکھ رہا تھا کوئی تشبیح کا کمال دیکھ رہا تھا یہ تمام چیزیں شائری میں دیکھتے ہوئے لوگ آئے لیکن جو کچھ نہیں دیکھتے نا وہ صرف چہرے دیکھتے ہیں ارے چہرہ بھی دیکھنا ہے نا تو ایک دوسرے کا نہ دیکھو جب کچھ نہ دکھائی دے تو بی بی کا روزہ دیکھو اسی میں تمہیں نہ جانے کتنے چہرے دکھائی دیں گے اس لیے کہ جب ایک پنجہ اڑتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایک پنجہ ہے لیکن صورت بہتر کی نظر آتی ہے بڑی توجہ رہا ہے عرباب کرم زیادہ وقت نہیں لینا ہے حالانکہ میں چاہتا تھا کہ دس سے پندرہ منٹ صرف مولود پر گفتگو کرو صرف اور صرف تین منٹ میں نے اور کم کر دیا تین منٹ اور کم کر دیا بس بھائی 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 تھوڑی دیر مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے ابھی درمیان میں انیس جائسی صاحب آئیں گے وہ باقاعدہ نظامت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اگر کہیں خالی جگہ ہے تو اسے فل کرو ہے نا تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے ریچارج واوچر سسٹم روک دیں یہ درمیان میں سارے سارے وہیں روک دیں اور کہہ دیں our line is busy please try after some time یہاں سے صدایں آئیں تو اب بڑی توجہ رہے عرباب کرم میں کہنا یہ چاہتا ہوں مولا سلامت رکھے عابدی مشن کو اور عابدی مشن کا مقصد یہ کہ ظاہر ہے کہ آج جب اس ملک کے اندر اس دیش کے اندر ہم حسینیت کا پیغام لے کے بڑھتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے کاندھوں کی ضرورت پڑھتی ہے انسانیت کے کاندھوں کی ضرورت پڑھتی ہے ان انسانوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بولنے والا ہو کوئی اقل والا ہوتا ہے کوئی تحریر والا ہوتا ہے کوئی تقریر والا ہوتا ہے مگر انسانیت کے دوش پر پیغام حسینی آگے بڑھتا ہے اور حسین ٹیکری یہاں کا یہ روزہ عابدی مشن کا پرگرام یہ بداہر تو حسین ٹیکری میں ہونے والا ایک پرگرام ہے جسے آپ گراف ایجنسی کے دوارہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بن کے اڑتا ہے کہ حسین ٹیکری میں ہونے والا جو بھی پرگرام ہوتا ہے وہ صحیح طور پر پوری دنیا کو پہچنواتا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے ہے اسلام کے قربانیاں انسانیت کے لیے ہیں اور جب وہی اسلام بھارت کی سبیتہ کی طرف دیکھتا ہے تو ہمارے یہاں کا شاعر کہتا ہے بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی سنا ملے گی تمہیں ہر زبان میں جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں میں کیا کروں اس لیے اس لیے دھرتی پر ہندوستان کے حسین ٹیکری ہے جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں آواز یا حسین کی گونجی فضا میں ہے ماتم کی گھنگرہ جسی آب و ہوا میں ہے دیکھیں یہ کچھ شورا اکرام ہو رہا رہے ہیں تندرستی کے اعتبار سے ایسے ایسے ہیں کہ میں دیکھ کے خائف ہو سکتا ہوں ہے نا لیکن یہ خوف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ اگر مقابل کا آ جائے تو تبسم سے زیر کرنے کا ہنر بھی کربلا بتاتی ہے بڑی توجہ بیٹھ چکے آپ آپ حضرت سلامت رہے بس آخری آخری دو سے تین منٹ جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں جن اے میرے بھائی میرے بھائی ٹافیاں لوٹ رہے ہو یہاں بیٹھ کر آنے والی ٹافیوں کا انتظار نہیں نسلوں پہ برسنے والی رحمت کا انتظار کیا کریں ہے نا ان نعمتوں کا انتظار چند دن ثانی حال بھی آگئے کنوینر ہیں ماشاءاللہ محفل اپنے پورے شباب پہ ہے بھارت کی دھرتی سے بھارتی یہ سب بیتا میں حسینیت کا پیغام عابدی مشن دوارہ پرکاشت کرتے ہوئے آج کراف ایجنسی دوارہ جناب انیس جائسی کے سنچالن میں انیس نر حیدری اپنے شباب دوارہ پورے بھارت کو سمبودت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں ہم وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں کیوں کہ ماتم کی گھنگرہ جیسی آب و ہوا میں ہے آوازیا حسین کی گونچی فضا میں ہے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی یہ کہہ جو بیٹھے سر ہدا رہے ہیں نا ان کی زبانیں بولیں گی اس لیے کہ ہلتے تو پتھر بھی ہیں بولتا انسان ہے ہے نا عزیزان محترام بڑی توجہ ہو یہ علماء بھی بولیں گے سارے بولیں گے انیس جائسی بھی بولیں گے بہ بڑی توجہ رہے جن خوبیوں کا نام نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں آج بی بی کے روزے میں بیٹھے ہیں ابھی شہادت منائی ہے اب اس کے پوتے کا جشن منایا ہے جب یہ روزہ حسین ٹیکری کے سارے دھرموں کی عقیدت اور آستھا کی بنیاد بنا کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بی بی تیرا مزار سعودی میں نہیں بھارت میں ہونا چاہیے تھا ہائے 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 اس لیے کہ بھارت میں تیرا نام آیا تو حسین ٹیکری بن گئی مہدی قوان بن گیا تیرا روزہ بن گیا تو فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا جس نے روزہ بی بی کا پامال کروایا تھا نا شاہ فیصل کہا فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا ببول کا دشمن تھا وہ رسول کا آلے رسول کا پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان سلام ہوتا سلامی طرح سلامی طرح سلامی طرح سلامی طرح سلام آپ اجوب سلام ادراؤ الہ آباد کی انجمر محافظ عباد قدیم گنگا جمنا بھی لائی ہے سراسوتی کی سنسکلتی بھی لائی ہے سائسل جو پادشاہ تھا قاتل اصول کا پھونوں کے راستوں میں تھا پھونوں کے راستوں میں تھا ہائے ہائے لگئے ہمارے ہم مش لے تو ہے کس لے نہیں ہے ہائے 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 بڑی توجہ رہے ہیں بڑی توجہ آخری آخری ایک منٹ ایک منٹ اور وہ ایک منٹ صرف اس لیے کہ آپ کا ذوق تولہ جاگ اٹھا ہائیدری غیرت جاگ گئی حسینی مزاج بیدار ہو گیا وطن کی محبت سے سینہ لبریز ہو گیا اب پوری رات ہوگی شہزادی کی یہ کائنات ہوگی سید سجاد کی بات ہوگی شہربانوں جیسی ملکہ ماں ہائے ہائے کائنات اور خاتون جنت دادی اس دادی کی بارگاہ میں شاعر نے کہا فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا ببول کا دشمن تھا وہ رسول کا آل رسول کا دشمن تھا وہ رسول کا آل رسول کا پوچھو کہ کیوں گرہ دیا روزہ بطول کا پوچھو کہ کیوں گرہ دیا روزہ بطول کا پوچھو کہ کیوں گرہ دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں ہرے ہرے بولتے آؤ نا بس آخری آخری بن میں کوئی تقریر نہیں کروں گا میں نے فقط نظم کو نصر سے جوڑنے کا کام کیا ہے کوچ سے کوچ جوڑی ہے تاکہ یہ مدہت کی گاڑی دوڑتی رہے بڑی توجہ رہے اس کا انجن شہزادی کی دعا ہے آئے آئے ہاں پوچھو کہ کیوں گرہ دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں بھارت میں چندن سانیال کے کے سنگ جعفر بھائی سبھی دھرموں کو آپ نے اتا دیتے ہیں بلاتے ہیں یہی بتانے کے لیے نا کہ بھارت بھارت یہاں کرم ہے رحم ہے ماف کر دینے کا جذبہ ہے گن پا کر بھگوان کہہ دینے والوں کی دنیا ہے تو کہا فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا ببول کا دشمن تھا وہ رسول کا آلے رسول کا پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں اگر آپ نے نظم کو نصر سے نصر کو نظم سے ملنے نہیں دیا تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا بھارت بڑی توجہ رہے پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اس لیے اس لیے کہ آپ لوگوں کو میں نے پالا ہے مجھے پتا ہے نا کیا کیا بتایا ہے بڑی توجہ رہے بڑی توجہ پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں پھر اس کا چیلنج بھی سن لیجئے بھارت میں انجمن بھی ہے اہلِ حنود کی بھارت میں انجمن بھی ہے اہلِ حنود کی قائل جو آج تک ہے سلام و درود کی اب تک ہے وہ حریف مزاجِ یہود کی رو کر ہسی اڑاتی ہے آلِ سعود کی ہائے 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 اب تک ہے وہ حریف مزاجِ یہود کی رو کر ہسی اڑاتی ہے آلِ سعود کی تو بیدات عرب میں ہو گیا ماتم حسین کا بھارت کی عبروح محرم حسین سلامت